بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حضرت باعی زید فرماتے ہیں میرے ابو دل کرتا تھا آج وہاں جاؤں جہاں کوئی جاننے والا نہ اور وہاں جا کے نہ میں رمضان کا مہینہ تھا تو دل کیا کہ وہاں جا کے روزے گزارو جہاں ہاتھ چومنے والے نہ ہو میں جرا کھل کے عبادت کریں فرماتے ہیں میں دور بستام سے نکلا ایک مسجد میں جا کے اعتقاف بیٹھا پورے مہینے کا اعتقاف پہلے دن مسجد میں کیا نمازی پوچھنے لگے کہ بابا جی روٹی کہاں سے کھاؤ گے میں نے کہا کہ میرا اللہ دے گا انہی کہتے کہ بابا جی فکر نہ کرنا روٹی آ جائے گی کہا روٹی کہاں سے کھاؤ گے کہا اللہ دے گا کہنے لگے اللہ تو دے گا پر کس طرح تو آپ فرمانے لگے آپ مسلمان ہیں آپ کو سمجھنا چاہیے اللہ وسیلے کو پسند ضرور فرماتا ہے پر اللہ وسیلے کا محتاج نہیں وہ اگر چاہتا ہے تو پھر بے حساب ہی عطا فرماتا ہے تو وہ دے دے گا دے گا انشاءاللہ انہوں نے لگے جی دے گا تو صحیح پر کس طرح آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھایا دو نمازیوں کو زور کے وقت سمجھایا تو دو پھر اثر میں پوچھنے لگے کہ بابا جی ادھر ہی دینا ہے پورا مہینہ کہ ادھر ہی دینا ہے تو روٹی انہوں نے کہا اللہ دے گا انہوں نے بھی پوچھا کیسے انہوں کو بھی میں نے سمجھایا پھر وقت ہو گیا مغرب کا تو دو تیر نمازی پھر پوچھنے لگے عجی ہیں نمازی ہیں صوفی درویش کاری ہیں پر یہ بتا کہ تیرے من کا تعلق بھی جڑا ہوا کے نہیں تیرے اندر سے آواز بھی توقع اللہ کی آتی ہے کے نہیں یہ بھی تو غور کرنا حضرت بھائی زید کہتے میں تنگ آ گیا میں نے معلوم کیا کہ یہ ساتھ ہر کس کا ہے بتایا گیا یہودیوں کا ہے میں نے کسی ذریعے سے ان سے رابطہ کیا یا میں خود چلا گیا میں نے ان سے رابطہ کر کے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والی عورتیں تو ہوں گی کہا ہیں میں اب مجھ سے پیسے لے لو بس دو روٹیاں صویرے مل جائے سیری میں دو شام کو مل جائے میں سرکے سے کھاؤں یا کسی چیز سے تناول کروں دو روٹیاں مجھے صبح و شام پیسے لے لو ماتے وہ مان گئے اب میرا دل کرتا تھا کوئی نمازی مجھ سے سوال کرے تو میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبست ہو گیا ہے میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبسترد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو اچھ بھی ماتے میں ایک نمازی نے اثر میں پوچھ لیا کہ بابا روٹی تو میں بول پڑا میں انتظار میں تھا میں بولا میں نے کہا نمازیوں حاجیوں درویشوں رمضان کے روزے رکھنے والوں سائموں تہر قائم اللہ لوگوں یہ ساتھ میرے پڑوس میں مسجد کے یوں دی ہے میں نے پیسے چکا دیئے ہیں دو روٹیاں صویرے دو شام مل جائیں میں نے اعلان کیا تو نمازی چھپ کر گئے اب تین دن بیٹھ گئے کسی نے پوچھا ہی نہیں اللہ کسی نے پوچھا نہیں روٹی کہاں سے آئے حضرت باعزید فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا سر سجدے میں رکھ کے میں کھول کے رویا کھول کے رویا اور نماز پڑھ کے میں نے نمازیوں سے کہا او نمازیوں او دوبارہ سے کلمہ پڑھیں او پھر سے کہیں تم کہتے تھے کیسے دے گا اور جب میں نے کہا ہے دو روٹیاں یہودی دے دیں گے تو تم خموش ہو گئے ہو مجھے بتاؤ جن لوگوں کا یہودیوں پر توقع مضبوط ہو اور رب پر توقع کمزور ہو انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہئے کہ نہیں پڑھنا چاہئے انہیں دوبارہ اللہ تبارہ وطالعہ کی توحید کی شہادت دینی چاہئے کہ نہیں دینی چاہئے نہ پھر سے کلمہ پڑھیں قرد نے کہہ بھی دیا اے الہ الا اللہ تو کیا حاصل یہ نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کلندر لاہوری بول کے کہنے لگے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں بھائیو اخلاق کی پہلی سیڑی یہ ہے کہ تیرا اپنے رب پہ بروسہ کتنا ہے تیرا انویسٹر پہ بروسہ زیادہ تھیر پہ بروسہ زیادہ لیڈر پہ بروسہ زیادہ تیرا انڈسٹری کے مالک پہ بروسہ زیادہ کہ اللہ پہ بروسہ زیادہ اور دوسری سیڑ یہ اخلاق احسنا کی شکر کرنا ہمارے ہمارے دکھوں پہ فوکس ہے کہ جیسے پوچھیں کیا حال ہے تو اس کے وجود میں تین سو ساٹھ ہڈیاں ڈاکٹر بتاتے بھائی صاحب طبیعت کیسی ہے اس میں ایک نوجوان رہتا تھا جو ہمارے دائیں بھائیں لوگ رہتے ہیں جنہوں کے ساتھ بچپن گزرتا ہے بندہ جانتا ہے تو نوجوان ایک دن گھر سے بار نکلا امہ جی اسے بڑا پرانا جانتی تھی بار نکلا تو سار پہ اس نے سرخ ران کی پٹی باندھی امہ جی کہنے لگے بیٹے خیریت ہے پرانی جو ماہیں ہوتی تھی نا وہ جانتی تھی بچہ کس کا ہے والد کا نام کیا ہے دادا بیٹا خیر ہے کہ امہ جی سار میں درد ہو رہی تھی شدید تو پٹی باندھی تو امہ کہنے لگے بیٹے عمر کتنی ہو گئی میں لگا 35-40 سال بیٹے 35-40 سال میں کبھی درد تو نہیں ہوا کہ نہیں امہ جی فرمانے لگے 40 سال اللہ نے اسے حد دی تو انہیں شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی اور آج درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی فوراں ہی باندھی ہے تاکہ سارے زمانے ان کو بتاتا بھی رہے کہ بڑی درد ہے بڑی درد ہے 40 سال میں کچھ شکر کی پٹی بھی باندھی پتا چلتا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی تیرے پاس حضرت جناب عیسیٰ اللہ نبی ناوالک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک شخص زمین پر لیٹا ہے اس شخص کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں دونوں پیر بھی نہیں اور دونوں ہاتھ بھی نہیں لوگ اس کے گرد کھڑے ہیں اور بندہ پتا کیا کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے مالک حمد اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے لوگ بڑے حیران دیکھ رہے تھے تو جناب عیسیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کس بات پہ حیران ہو کہ حضرت جی حیران ہے کہ بندے کی آنکھیں بھی کوئی نہیں دونوں ہاتھ کوئی نہیں دونوں پیر کوئی لرا گوھر کرنا جس کی ایک انگلی کٹی ہوتی ہے ساری توجہ اسی پہ رکھتا ہے دونوں ہاتھ ہی نہیں دونوں پیر ہی کوئی نہیں آنکھوں سے نابی نا اللہ شکر ہے لوگ ارز کرنا لگے حضور اس بندے کے حال پر حیران ہے کہ آنکھیں بھی کوئی نہیں ہاتھ بھی نہیں پیر بھی شکر شکر بکار لگ نابی عیسیٰ قریب گئے اور اس کے کان کے ساتھ مو لگا کے کہنے لگے کس بات پہ شکر کر رہے ہو ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ آنکھیں ہیں مو لگا حضور کوئی عرض نہیں ہاتھ نہیں آنکھیں نہیں پیر نہیں بیوی نہیں بچے نہیں گھر نہیں اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اس نے مجھے ایمان کی دولت تو عطا فرمائی ہوئی حضور میں حسائی میں ایمان ہوں شکر کی بات نہیں کہ اتنے سارے کافروں میں میں کلمہ پڑتا ہوں حضور آپ پوچھ رہے ہیں شکر کس بات کا ان لوگوں کو بتائیں کہ جس کے سرانے اللہ کے نبی جنات عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو وہ شکر ادا نہ کرے میں بڑا شکر نہیں کہ میں جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑتا ہوں میں اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ پہ ایمان لکھتا ہوں یہ مقام شکر نہیں تو بھائی شکر کا مقام دوسرا اخلاق ہے تیسرا صبر کرنا ہمارے ہاں صبر پتا کیا ہے کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو مہینہ بارسینہ تو بھی ہوئی معاذ اللہ تو نے کفر یا جملے بولے بڑا کچھ کہا بڑا کچھ مہینے کے بعد پوچھا کیا حالکت سبر آگیا یہ سبر نہیں آیا یہ زخم سے ہی ہو گیا سبر کس کو کہتے ہیں مسلم شریف میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمانہ فرمایا فرمایا این جب تجھے مسئیبت کی خبر پہنچے اس وقت اگر تو سبر کرے پھر تو نے سبر کیا اس وقت اگر تو کہے اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَهِ حِرَاجِ تو نے پھر تو سبر ہے اگر ڈیگھ مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد سبر نہیں آیا پھر تو زخم سے ہی ہو پھر تو آن سوئی کچھ ہو گئے سبر این مسئیبت کے وقت این جب مسئیبت آئے تو سبر کرنے کا نام ہے سبر اندر حوصلہ پیدا کریں سبر پیدا کریں انہیں جو اللہ سے نعمتے لی ہیں وہ پیسے جمع کر آکے نہیں لی محاذ اللہ اس نے اپنے فضل سے دی ہیں اور جب چاہتا ہے اپنے کرم سے واپس بھی رہی لیتا ہے اپنی زندگی میں حوصلہ پیدا کریں اور ایک بات اور صوفیہ اکرام علیہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ دکھ سان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں آپ کو نہ بھی سمجھ آئی تو جملہ بڑا مزیدار ہے انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں سخ بندے کو اللہ سے دور کرتے ہیں یاد رکھنا ان کو دکھ کوئی نہیں نہ ہوتا تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی نہیں رہتے ہیں تڑپ رہے ہوتے ہیں نہ تڑپ رہے ہوتے ہیں سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں ان کے قریب جا کے پوچھو بابا کیا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں بیٹی سسرال میں دکھی ہے بیٹا جوان ہے پر بے اولاد ہے دکھ ہے نا جن لوگوں کو ان کے پاس درد ہے ان کی آنکھوں میں آنسو ہے لیکن جو سکھی ہے ان کا محول ان کے معاملات سخت ہو جاتا حضرت ایوب اللہ نبی نام علیہ صلی اللہ علیہ کے پیغمبر ہے اللہ نے بیٹے بھی دیئے بیٹھ بھی دیئے بہت زیادہ جانور بھی دیئے دولت بڑا کچھ رب آزماتا بھی ہے اس کا نظام ہے جتنا کچھ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے فرشتے ارز کرنے لگے مولا نابیہ یوں اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے یوں میرا نبی ہے میرا پیغمبر ہے میرا دوست ہے فرشتے ارز کرنے لگے مولا جو اس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے ایک روایت میں سات بیٹے ایک میں چودہ بیٹے کھیت کھلیان باگ بڑا کچھ تو دوست تو بننا ہے تو رب کریم نے فرمایا جاؤ ازمال ہو جا کے کون کہہ رہا ہے یاری تیری سونا ازمیشہ تیری آگ اے سونا پر کھیا جاوندہی پہلو نال اگان دے لاد او ازمال ہو کشتے آگئے دن میں سارے باگ اجڑ گئے جل گئے کھیت ایک دن لگا بننے میں وقت لگتا ہے اجڑنے میں وقت نہیں لگتا ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے جنابی ایوب گھر سے باہر نکلے واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشے پڑی اڈا مشکل مسئلہ ہے لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا الِحِ رَاجِ حضرت ایوب صبر سے حوصلے سے اتمنان سے اس پر بس نہیں اللہ کے نبی پیغمبر کہاں تجھے پانچ نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیا سے ہو گیا اللہ تو میں نمازی ہوں میں تو رزانہ صبح قرآن شیف کھولتا ہوں پھر بھی حضرت جی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا حضرت ایوب بیمار ہو گئے ایک دو تین چار ہفتے مہینے سال نہیں سولہ سال بیٹ گئے بیمار سولہ سال بیٹ گئے سولہ سال حضرت ایوب علیل ہے ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے دعا کریں آپ کو شفا دے دیں جنابی ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا شفا کتنے دن رہی فرمانے لگی ساٹھ سال میں کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ راکا ساٹھ سال ساٹھ آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے کا سولہ سال فرمانے لگے مجھے تکلیف ہیں اور بیماریوں کو بھی ساٹھ سال ہو لینے دیں پھر دعا بھی مانگ لوں گا برائی بر تو ہو لیں یہ تو صرف سولہ ہوئے ساٹھ ہو لیں دعا مانگ لوں اور فرمانے لگے دعا مانگنے چاہیے پر میرے رب کا پتا ہے ایوب کی سال میں ہے بس زبان پر یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے چانچ لیا بھی اللہ نے دے دیئے مال دولت جائدار ہر چیز گھر میں بیٹھے شفاں بھی ہو گئی درستی ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے سکھوں کے دن آگئے پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے ایک بات ذہن میں آئی ہے اجازت دیں تو دریافت کروں فرمانے لگے پوچھو تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے دوکھ اچھے کے سکھ دوکھ اچھے کے سکھ تو جناب ایوب فرمانے لگے دن ساری اللہ کے دن ساری اللہ دکھی رکھے تب بھی میربانی سکھی رکھے تب بھی فضل سیکھے ہیں پر اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے بڑے اچھے تھے وہ دکھ کہا حضور دکھ اچھے تھے جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا رب پوچھتا تھا یوب تیرا کیا حال ہے رب پوچھتا تھا خدا خد میرے مجلس بیو اللہ پوچھتا تھا فرماتے ہیں بارہ گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے بارہ گھنٹے اس کیف میں پیٹ جاتے کہ اللہ نے حال پوچھا فرمایا اگلے بارہ گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا فرمایا چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا دوار عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دوار زو میں کٹ گئے تو انتظار میں تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا فرمانے لگے شفاہ تو ہو گئی صحت تو ہو گئی کھیت کھلیان تو ہو گئے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا سبر کرنا سیکھیں حوصلہ پیدا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ رونے لگنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آڑ بنا کر ناشکری کرنا سبر پیدا کریں